اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بابر حیات ولوگز یہ ویڈیو آج جو میں بنانے جا رہا ہوں یہ بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں مجھ سے جو قویسٹنز پوچھے ہیں ان کے جواب دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں رائٹ ناؤ آئیم ایبٹ آباد اور میں ایبٹ آباد میں کیوں ہوں یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ اس ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو سپیشلی اس وقت تڑپ رہے ہیں پنجاب اور خاص طور پر کراچی اور سندھ کی گرمی سے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی وقت ان کو اجازت ملے اور وہ فوری طور پر کاغان ناران گلگت بلتستان سکردو اور چترال اور کشمیر ان سارے ایریاز میں آسکیں نتیہ گلی ٹھنگیانی اور مری میں آسکیں تو آپ سب لوگوں کے سب سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں میرے ساتھ آخر تک دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ پھر آپ یہ نہ ہو کہ بار بار مجھے نیچے کمیٹس میں پوچھیں کہ یہاں جانا ہے تو کیا کریں وہاں جانا ہے تو کیا کریں یہ پوری ویڈیو دیکھئے گا میں اس لئے انگلیش میں بولا ہوں کہ کچھ میرے سبسکرائبئرز they are from other part of the world they do not understand اردو تو اس وقت ایسے ان کو بھی بتانا اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ میرے گھر کا بیک یارڈ ہے اور میں راؤنڈ اباؤٹ نومیمبر سے ایبٹ آباد میں ہوں اور میں اسی لیے آیا تھا کہ اس سال سمر میں میں پورا یہ ایریا ری دیسکور کروں گا میں یہ سب جگہیں دیکھ چکا ہوں پاکستان میں تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ پاکستان کی جتنی بھی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہ دیکھ چکا ہوں کچھ رہتی تھی وہ پلان تھا کہ اس بار میں جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور ٹوریزم اس وقت تک جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک ابھی تک ٹوریزم نہیں کھلا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تو بہت ہے کہ جی ٹوریزم ہم کھولنے جا رہے ہیں ایس او پیز بھی بن گئی ہیں کے پی کے گورنمنٹ نے بھی بنا لی ہیں جو خیبر پختونخواہ گورنمنٹ یا کے پی کے گورنمنٹ وہ کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتی ہے ٹوریزم کو اوپن کرنے کے لیے لیکن رائٹ ناؤ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آج بائیس جون ہے دو ہزار بیس تو ابھی تک ہوتلز کھلے نہیں ہیں کئی جگہوں کے روٹس کھلے نہیں ہیں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں تو کوئی دس دن بارہ دن پہلے ہم نتیہ گلی گئے تھے میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا ماسک وغیرہ پہن کے پوری طرح سینٹائزرز کو استعمال کر کے جو سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے اس کو پوری طرح فالو کرتے ہوئے ہم گئے تھے نتیہ گلی ٹرائی کی تھی کہ راستہ اگر کھلا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے تو لیکی لی اس دن یہاں پہ راستہ کھلا ہوا تھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نتیہ گلی اور مری کو دو راستے آتے ہیں ایک راستہ تو آپ کو بتائے کہ راولپنڈی سے آپ ایکسپریس ہائی وے پہ مری جاتے ہیں وہ راستہ اس وقت تک بند ہے بلکل کوشش نہ کیجئے مری جانے کی آپ کو کوئی مری نہیں جانے دے گا اگر آپ مری نہیں آسکتے تو ایبٹ آباد بھی نہیں آسکتے اور آپ نتیہ گلی بھی نہیں آسکتے کیونکہ مری سے آگے نتیہ گلی ہے ایبٹ آباد روڈ پہ اور نتیہ گلی سے آگے پھر ایبٹ آباد ہے اور دوسرا راستہ کہاں سے ہے کہ آپ راولپنڈی سے پہلے ایبٹ آباد آئیں اور ایبٹ آباد سے پھر آپ مری روڈ پہ چلیں تو پہلے نتیہ گلی آئے گا پھر جو ہے وہ مری آئے گا نتیہ گلی سے بھی پہلے تھوڑا سا سمندر کٹھا لیک آتی ہے وہاں پر بھی میں گیا تھا اس کی ویڈیو بھی ابھی ایک دو دن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی خوبصورت جگہ ہے ٹھنڈی بہت زبردست سو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کا ویڈر کیسا ہے ایبٹ آباد کا ویڈر اس وقت دن کے وقت تھوڑا سا وارم ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورال پاکستان میں اس وقت ایک بڑی زبردست ہیٹ ویو چل رہی ہے پورے پاکستان میں تو یہاں بھی 33-34 ڈگری تک دن میں جاتا ہے but in the evening یہاں کا موسم بڑا شاندار ہے اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں اپنے بیک جارڈ میں مجھے بالکل پسینہ نہیں آرہا اور بہت اچھا موسم ہے mild weather ہے 24-25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے right now اور رات میں تقریباً 20 سے کس تک ہو جاتا ہے تو بہت مزے کا رات میں especially آپ کو اوپر تھوڑا سا لحاف اوڑنا پڑ جاتا ہے even in ایبٹ آباد but in نتیا گلی and in تندیانی جو کہ ایبٹ آباد سے اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ ایبٹ آباد کے قریب دو tourist destination ہیں بڑی ایک تندیہ گلی ہے جو تقریباً 35 km کے فاصلے پہ ہے ایک تھندیانی ہے جو اس سے تھوڑا سا کم ہے لیکن time اتنا ہی لگتا ہے تھندیانی زیادہ بلندی پہ اس کو ہم تھندیانی top کہتے ہیں تو یہ دونوں جگہیں موجود ہیں اب میں آپ کو total بتا دوں کہ اس وقت تک right now اگر آپ تھوڑا سبر کر سکے تو وہ بہتر ہے ابھی کوشش کریں کہ نہ ہی آئیں کیونکہ ابھی راستے کسی وقت کسی جگہ کے کھلے ہوتے ہیں میں آپ کو کہہ دوں کہ جی نتیہ گلی کا راستہ کھلا ہوا ہے آج سے آج میں نے confirm کیا تو آج نتیہ گلی کا راستہ بند تھا ٹھیک ہے ہرنوئی جو ہے یہاں سے تقریباً 15 km کے فاصلے پہ ہے وہاں پر انہوں نے barrier لگا کے راستے کو روکا ہوا ہے صرف locals کو جانے دے رہے ہیں جو باہر سے آنے والے لوگ ٹورسٹ ان کو بالکل جانے نہیں دے رہے ہیں تھنڈیانی کا راستہ کھلا ہوا ہے میں خود کل انشاءاللہ تھنڈیانی جا رہا ہوں آپ کو ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اس کا ویڈاگ بھی اپلوڈ کروں گا تھنڈیانی مجھے بہت پسند ہے لیکن اگر آپ کو شور شرابے والی جگہیں پسند ہیں کچھ لوگ ٹوریزم آتے ہیں زرہ شور شرابہ حلہ گلہ کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھنے کے لیے حجون کو دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے تھنڈیانی میں کچھ نہیں ہے کیونکہ تھنڈیانی بنیادی طور پر اپنے موسم کی وجہ سے اس کو تھنڈیانی کہتے ہیں یہاں پر بہت تھنڈا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں بھی اور دوسرے نمبر پر وہاں پر خوبصورتی ہے نیچرل یعنی اگر if you love the nature تو تب تو آپ کے لیے وہ جب آپ بہت اچھی کہ آپ بیٹھ جائیں اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھیں انجوائے کریں تب تو اچھی ہے اگر آپ وہاں پر حلہ گلہ چاہتے ہیں تو وہ بلکل نہیں ہیں ہوتلز وہاں پر ویسے نہیں ہیں ہاں کھانے پینے کی کچھ جگہیں ہیں ہوتلز ابھی تک پورے پاکستان میں بند ہیں کہیں نہیں کھلے یہ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ کہیں پر ہوتل کھلا ہوا کہیں ہوتل نہیں کھلے ہوئے بلکل شیٹ ڈاؤن ہے کاغان ناران کا راستہ بند ہے you can travel کنار کا ایک اچھا جگہ view بھی ہے وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں آگے ناران کا راستہ بند ہے ٹھیک ہے جی ادھر سے نتیہ گلی کا راستہ کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہوتا ہے مجھے پتا چلا کہ کل پھر کھل رہا ہے تو اگر آپ کے کوئی relatives ابتاباد میں ہیں اور یہ کوئی دوست ہیں یہاں پہ جو رہائش پذیر ہیں تو آپ ان کے پاس آ کر کے try کر سکتے ہیں ویسے تو ابتاباد کا موسم بھی لاہور اور کراچی سے بہت اچھا ہے سو اگر یہاں پہ کوئی ہیں تو relatives ان کے پاس آ کر کچھ دن رہ لیں تو اس دوران میں آپ کو موقع مل جائے گا آپ ٹھنڈیانی بھی ہو آئیں گے میری طرح آپ نتیہ گلی بھی اور ہرنوئی اور ساری جگہوں پہ باقی سب جگہیں اس وقت بند ہیں سو آپ بالکل try نہ کریں wait کریں I am hopeful مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آج اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے overall کہ آج cases جو ہیں وہ decrease ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں سو امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو smart lockdown ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں ابتاباد میں بھی by the way کچھ علاقے بن ہوئے ہیں تو یہ جو smart lockdown ہوا ہے اس کی وجہ سے cases نیچے جائیں گے جیسے ہی نیچے جائیں گے تو تھوڑی سی breathing space ملے گی KPK اور گلگت بلتستان governments کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ tourism کو کھول دیں گے so hopefully 10-15 دن انتظار کر لیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ from the start of July till September August September یہاں پہ آپ کو امید ہے کہ اگر cases اور کم ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر situation اور گمبیر ہو جاتی ہے اور deaths بھرنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر pressure پڑ جاتا ہے governments کے اوپر کہ یہ نہ ہو کہ یہاں کے cases کم ہیں دوسرے صوبوں سے کراچی سے اور لاہور سے اور آولپنڈی سے تو یہاں کی governments پریشان ہو سکتی ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آ کے کہیں carriers جو ہیں وہ یہاں پر نہ پھیلائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے نتیہ گلی کا راستہ کھنا ہوا ہے لیکن کسی وقت بند بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نتیہ گلی اور تھنڈیا نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آ کر کم از کم چار پانچ دن چھے دن سکے کرنا پڑے گا اور کوشش کریں اپنی گاڑی پر آئیں پبلک کنوینس سیکیور نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر کوشش تو یہی ہے کہ اپنے گھر پہ رہیں because tourism آپ کو دوبارہ مل جائے گا زندگی کو بالکل خطرے میں مت جالیے انشاءاللہ اچھے حالات پھر آئیں گے اور پھر آپ کو رونکیں دوبارہ ملیں گی so if you are a foreigner this is not a good time to visit پاکستان please stay at home until the government announces the resumption of tourism in پاکستان so if you are a foreigner stay home stay safe ویسے تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ گھر پہ رہیں لیکن ابتاباد کی اپنی خوبصورتی ہے میں جہاں پر آیا ہوں کیوں آیا ہوں بھائی میں خود اسی چکر میں آیا تھا کہ میں ابتاباد میرا ڈرین تھا ابتاباد میں رہنا میں نے یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کیا ہے اور میں نومبر سے یہاں پہ ہوں میں نے شدید سردی یہاں کی برداشت کی ہے بٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سردی میں مجھے موقع ملا تھنڈیانی میں سنو فال جا کر دیکھنے کا پھر مجھے موقع ملا نتھیہ اگلی میں تین بار میں گیا اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رات کو stay بھی کیا بہت انجوائے کیا اور برف پاری دیکھی پھر ابھی بھی میں کوئی دو تین بار جا چکا ہوں نتھیہ اگلی تھنڈیانی میں سمر میں نہیں گیا وہ انشاءاللہ میں 23 جون کو میرا پلان ہے کہ میں تھنڈیانی جاؤں گا اور وہاں کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا سو اگر ابھی بھی کوئی موقع آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا مجھے فالو کر لیجئے اگر آپ ٹوریزم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اس بار آپ کے لیے جو بیسٹ دیسپینیشنز ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگی تو یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب اور پش دیل آئیکن تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ ہم جلد باہر نکلیں گے اپنے گھروں سے اور حالات پھر سے زبردست ہوں گے اور پاکستان کو ایک بار پھر رین دسکور کریں گے بیوٹی آف پاکستان and you love that you know that پاکستان is the most beautiful country in the world and everyone knows it so جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے ذرا کمنٹ میں پاکستان زندہ بات بھی لکھے اور ذرا thumbs up بھی کر دیجئے پابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ